تو اصول شریعت کے مطابق قطیت کا حکم رفع نہیں ہوتا یوں شک کی بنیاد پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بازی حدیث ہے کہ تمہیں جلسی کیا ہے تم پھر یعنی تیس دن پورے کرو اس بنیاد پر بندانہ چیز کو جو مسئلہ سمجھ آیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ جودہ صورتحال میں شریع طور پر صبح جمعرات تیرہ مئی کو روزہ رکھنا یوں ہی فرض ہے جیسے گزشتہ دن روزہ رکھنا فرض تھا انشاءاللہ عید الفطر چودہ مئی جمعت المبارک کو ہوگی اور یکم شمال کا دن شریع طور پر وہی قرار پایا ہے میں اس وقت اس اعلان کے تفصیلی دلائل اگر ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا لیکن میرے پاس جو میں نے اعلان کیا اس پر قرآن و سنت سے کثیر دلائل ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس پر مکمل سیمینار کر کے ان دلائل کا بھی اظہار کروں گا یہ ایک شریع فریضہ تھا جس پر چپ کر جانا جائز نہیں تھا کہ جیسے گئیں ایک دن کی نماز چھڑوائی جا رہی ہو جس طرح وہ فرض این ترک کروایا جا رہا ہو اور بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے نہ مولے ایسے ہی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج روزہ جو قطعی طور پر ثابت ہے محض زن کے لحاظ سے اس کو اٹھانے کا جو اعلان کر کے ایسا کیا جارا اور پھر کروڑوں لوگوں کی بات ہے اب ہمارے اعلان کے بعد جس کی مرضی ہے وہ یوں کرے جس کی مرضی ہے وہ نہ کرے لیکن مسئلہ تو واضح ہونا چاہے اس بنیار پر بندہ لاچیز نے یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناسب وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین